آج میں آپ کو بتاؤں گی اونٹ کا ٹارہ جس کو ملک حسل بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کون سا لینا چاہیے ملک حسل کا کون سا پارٹ سب سے زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے کیسے لینا چاہیے اور کب لینا چاہیے بہت فائدہ مند جڑی گوٹی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والوں کو اس کی بہت سا خضرت دے اسلام علیکم ورحمت اللہ مرکاتو ہیلنگ جامعہ خیلنک سے میں ڈاکڑا سامنہ مودھ اور آج میں آپ کو بتاؤں گی ملک حسل یعنی کہ اونٹ کا ٹارہ کے بارے میں اونٹ کا ٹارہ کے اندر بہت سارے ایکٹیو انگریڈنٹس ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر خاص طور پر سیلی مارین جوانا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ سیلی مارین جوانا اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے کیا کیا سائنٹیفکلی پروون بینیفیٹس ہیں یعنی کہ ملک حسل کنکی چیزوں کے لیے بینیفیشل ہے وہ میں آپ کو ایک منٹ میں بتاتی ہوں ٹائم مر لگا کے آپ دیکھ لیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا سب سے پہلے تو ملک حسل جو ہے نا وہ لیور کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا نہ صرف یہ کہ لیور کے فنکشنز انکروب پڑتا ہے تو اگر آپ کے لیور فنکشن ٹیسٹ یعنی کہ ASP اور ALT جو ہیں وہ ڈیڈینشن ہے تو یہ آپ ضرور لیں اس کے ساتھ ساتھ لیور کی ریجنریشن بھی کرتا ہے یعنی کہ اگر سیلز آپ پر مر گئے ہوئے ہیں نئے سیلز جو ہے نا وہ بننا چلو ہو جاتا ہے دوسرے نمبر کے اوپر ملک نسل یعنی ان کے ٹارہ کے اندر بہت سارے انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمیں انٹی آکسیڈنٹس ہی کتنی سخت ضرورت ہے ہر جگہ سے ریڈییشنز ہیں کیمیکلز ہیں اور بے تہاشا ٹاکسک مٹیریلز ہیں جو آپ کی گونڈی کے اندر انٹر ہوتے رہتے ہیں اور ان انٹی آکسیڈنٹس کی وجہ سے جو اس کا تیسرا ہے بینیفیٹن ہے وہ ہے سکن کے لیے سکن کے لیے بہت اچھی ہے خاص طور پر جن کو کوئی سکن کی انفرمیٹی ڈیزیز ہو جیسے سورائیسیز ہے ایکزم ہے اس کے لیے ملک نسل بہت اچھی چیز ہے اور چوتھے نمبر کے اوپر جیسے میں نے بتایا تھا یہ لیور کے لیے بہت اچھا ہے یہ لیور کیلئے اس کیلئے اچھا ہے کیونکہ یہ کولیسٹرول یعنی کہ فیٹ کو کنٹول کرتے ہیں تو اگر آپ کو کولیسٹرول آٹا فریج رکھ تب بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ماز ہے اور پانچوی نمبر کے اوپر اگر آپ کو ڈیابیٹیز ہے تو یہ ڈیابیٹیز کے لیے بہت اچھا ہے کہ شگر بہت اچھی کنٹول کرتے ہیں اور آخر میں اس کے بینیفیٹس ہیں برین کے لیے اگر آپ کو آزائیمرز ہے یا آپ پارکنسنز ہے یا آپ کو برین کی کوئی بھی ڈیزیز ہے تو یہ بہت اچھا برین انٹی انفرمیٹری کام کرے گا تو دیکھنے ایک منٹ ہوگیا اور اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے کہ جس کے بعد آپ کو ڈاکٹروں کے اور ڈاکٹروں کی دوائیوں کی ضرورت نہیں رہے گی تو چینلہ سبسکرائب کریں اور ساتھ دیکھیں بیل کے آئیکن کے پر بھی کلک کریں نورمالی سے آپ کو بزار میں سپلیمنٹس ملتے ہیں اس کے اندر آپ میں یہ ضرور دیکھ لینا ہے کہ وہ اس سیڈ کا بہن ہے ایکسٹریکٹ یا یہ کہ پوری پلانٹ بوڈی سے ایکسٹریکٹ لیا گیا ہے کیونکہ پوری جو پلانٹ میٹیریل ہوتا ہے اس کے اندر یہ سیلی مائلین یہ جو ایکٹیو کمپاؤنٹ میں نے بتا ہے یہ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے زیادہ مقدار اس کی ہوتی سیڈز کے اندر تو جب بھی آپ میں لینا ہے تو آپ نے سیڈز لینا ہے سیڈز کا پاودر بنا لیں آپ ہمارے پاس کیپسل فارم میں بھی ہے اور پاودر فارم میں بھی ہے انفریکٹ دراز کی اوپر بھی اویلیبل آپ چاہیں تو وہاں سے بھی لے سکتے ہیں بارے جب بھی آپ مل فصل لیں یہ دیکھ کے لیں کہ وہ سیڈز ہونی چاہیے کیونکہ سیڈز کے اندر لیں تو یہ ہے کہ آپ کو یاد رہتے ہیں کیپسل فارم کھانا ایزی بھی ہے نورمل لوگوں کے اندر اس کی ڈوز ون گرام ہوتی اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو ظاہر اپنے ڈاکٹر کے مشمع سے یہ لیں کہ کتنی زیادہ لے سکتے ہیں کب تک لے سکتے ہیں اس کا ایک اور بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کا پاودر اپنی سمودی یا اپنی چائے کوئی بھی چیز آپ کھا رہے اس کے اندر آپ ڈالیں تو اس طرح آپ کو کوئی دوائی والی فیلنگ بھی نہیں آئے گی اور سلیم آرین یعنی کے ملک حسد کی فارم میں سلیم آرین آپ کے اندر بھی چلا جائے گا یوجی میں جب سمودی بناتی ہوں تو اس کے اندر میں ایک چمچ ڈال دیتے ہیں اور یہ جب سمودی میں بناتے ہیں اس میں کوئی شگر نہیں ہوتی آہم میں آپ کو دیکھا دیں یہ دیکھیں یہ میرا بلینڈ جیٹ کا بلینڈر ہے جس کے اندر میں نے فروزن لیچیاں ڈالی اس میں سے بیج نکال لیا فروزن آلو بخارے ڈال کے تھوڑا چیریز ڈال کے اس کے پر میں سوڈا وارٹر ڈالیوں سوڈا وارٹر کے اندر کوئی چینی نہیں ہے کوئی فلیور کوئی کلٹ نہیں ہے اس کو مکس کر کے آرام سے آپ لے سکتے ہیں نیچے کامرس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو پہلے ان معلومات کا پتا تھا کہ نہیں بتا تھا نہ خیال رکھئے گائندہ ملاتات ہوتی اسلام علیکم وارمت اللہ وارمت